علی بلال المعروف زلے شاہ کی دردناک موت سے مجھے سائن ہرہ یاد آگیا ہے سائن ہرہ پیپلز پارٹی کا ملنگ کارکن تھا جسے میں نے جنرل زیاؤلحق کے دور عامریت میں لاہور کی شڑکوں پر پولیس سے ڈنڈے کھاتے دیکھا دو ہزار سترہ میں سائن ہرہ کا انتقال ہوا تو میں نے روزنامہ جنگ میں سائن ہرہ کا خواب کے عنوان سے ایک کالم لکھا تھا جس میں ارز کیا تھا کہ سائن ہرہ جیسے غریب سیاسی کارکن تو اپنی وفاداری تبدیل نہیں کرتے لیکن پنجاب کے بہت سے امیر سیاسدان پیپلز پارٹی چھوڑ کر تحریکی انصاف میں شامل ہو رہے ہیں کیونکہ ان امیر لوگوں کا نظریہ صرف اقتدار ہے دو ہزار اٹھارہ میں تحریکی انصاف کو اقتدار میں لایا گیا اور دو ہزار بائیس میں یہ جماعت اقتدار سے نکال دی گئی اقتدار سے نکلتے ہی وہ لوگ بھی تحریکی انصاف سے بھاگنے لگے جنہوں نے ہوا کا رخ دیکھ کر اس جماعت میں شاملیتیں اختیار کی تھی لیکن زلے شاہ جیسے غریب سیاسی کارکن امران خان کے لیے لڑنے برنے پر تیار ہو گئے امران خان کو دو طرح کے لوگوں کی حمایت حاصل ہے ایک تو وہ ہیں جو فرسٹریشن کا شکار ہیں اور سوشل میڈیا پر گالی گلوچ کرتے ہیں ان کی گالی گلوچ نے امران خان کو دشمنوں کے سوا کچھ نہیں دیا دوسری طرح کے لوگ زلے شاہ جیسے بھی لوس جان اسار ہیں زلے شاہ ایک ملنگ تھا جو امران خان کے نام پر ناچتا گاتا تھا اور پولیس کے ڈنڈے کھاتا تھا مئی دو ہزار بائیس میں بھی پولیس کے ڈنڈوں سے اس کا بازو ٹوٹ گیا اور چند دن پہلے بھی زمان پارک لاہور میں پولیس نے اسے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا زلے شاہ میڈیا کے کیمروں کے سامنے گرفتار ہوا اور چند گھنٹوں بعد اس کی لاش لاہور کے ایک ہسپتال میں پہنچی تحریک انصاف نے زلے شاہ کی موت کا ذمہ دار پنجاب حکومت کو قرار دیا اور پنجاب حکومت نے کسی تفتیش کے بغیر زلے شاہ کے قتل کا مقدمہ امران خان پر درج کرا دیا ایک ملنگ کی موت پر جھوٹ کا بازار کرم کر دیا گیا گیارہ مارچ کو پنجاب کے نگران وزیرعالہ موسن نکوی نے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کیمرہ ایک پریس کانفرنس کی اور زلے شاہ کی موت کی وجہ ایک ٹریفک حادثے کو قرار دے دیا اس نئی کہانی کے مطابق زلے شاہ کو پولیس نے زمان پارک سے گرفتار کیا اور فوٹس ٹیڈیم کے قریب چھوڑ دیا لیکن وہ ایک ٹریفک حادثے میں مارا گیا جس گاڑی نے زلے شاہ کو ٹکر ماری زلے شاہ کو سرورسز ہسپتال میں چھوڑ آئے اور پارٹی لیٹر یاسمین راشد کو اطلاع دے گئی پولیس کے بکور ڈاکٹر صاحبہ زلے شاہ کی موت کی وجہ سے آگاہ تھیں لیکن اگلے دن انہوں نے زلے شاہ کے قتل کا الزام پنجاب حکومت پر لگا دیا ڈاکٹر صاحبہ اس دعوے سے انکاری ہیں وہ کہتی ہیں کہ انہیں صرف یہ بتایا گیا کہ سڑک کے کنارے ایک لاش پڑی تھی جس سے ہسپتال پہنچا دیا گیا نگران وزیر اعلی اور آئی جی پنجاب نے یہ تو بتا دیا کہ زلے شاہ کی موت ٹریفک حدثے میں ہوئی لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس بے ضرر ملنگ کے قتل قائم ران خان کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کرنے کے الزام میں کسی کے خلاف کوئی کاروائی ہوئی یا نہیں یہ بھی نہیں بتایا یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ زلے شاہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں اس کے جسم کے نازک حصوں پر تشدد کے نشانات کیسے آ گئے مان لیا کہ عمران خان نے نگران وزیر اعلیٰ پر زلے شاہ کی موت کا جھوٹا اضام لگایا لیکن نگران صوبائی حکومت نے زلے شاہ کے قتل کا جھوٹا مقدمہ کیوں درج کیا نگران حکومت صوبے میں الیکشن کرانے آئی ہے یا عمران خان کا مقابلہ کرنے آئی ہے نگران حکومت کے لب و لہجہ میں مریم نواز کی للکار اور نفرت کی فنکار بڑھتی جا رہی ہے عمران خان کے دور حکومت میں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے ٹی وی چینل کو تین مرتبہ بند کرایا گیا اور اسی تناظر میں عمران خان نے محسن نکوی کی بطور نگران وزیر اعلیٰ تقرری کی مخالفت کی تھی اس مخالفت کے باوجود الیکشن کمیشن نے محسن نکوی کے حق میں فیصلہ دیا کیونکہ الیکشن کمیشن کے لیے باقی دو نام تقنیکی وجوہات پر قابل قبول نہ تھے خان صاحب کے خیال میں محسن نکوی دراصل پنجاب میں آصف علی زرداری کے نمائدے ہیں لیکن اندر کی خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب کے بہت سرحنما محسن نکوی سے قدر خوش نہیں ان کے خیال میں محسن نکوی مسلم لیگ نون کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں محسن نکوی کو یہ تاثر دور کرنا ہوگا کہ وہ پنجاب میں تین مہینے کے لیے نہیں بلکہ ایک لمبے عرصے کے لیے لائے گئے ہیں اور اب الیکشن اس وقت ہوں گے جب عمران خان آہل ہو جائیں گے آئین اور اخلاقیات کا تقاضی یہ ہے کہ تین ماہ پورے ہونے پر محسن نکوی اپنی کابینہ سمیت مصطافی ہو جائیں اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ہم ان سے صرف عمران خان کے انجام سے سبق سیکھنے کی گزارش ہی کر سکتے ہیں عمران خان غیر سیاسی سہاروں کی مدد سے اقتدار میں آئے یہ سہارے نہ رہے تو تمام تر مقبولیت کے باوجود عمران خان گرم گرم تقریروں کی سوا کچھ نہیں کر پا رہے ان سہاروں کی طاقت پر فمکارنا خام خیالی کے سوا کچھ نہیں پاکستان کی آلہ ترین عدالت پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں نوے دن کے اندر انتخابات کا حکم دے چکی ہے آپ کچھ ججوں کے کنڈیکٹ پر سوالات ضرور اٹھائیں لیکن آئین کے تقاضوں کو نظر انداز کرنا جمہوری اداروں کے مستقبل سے کھیلنے کے مترادف ہے آئین کی خلاف وردی پر ہم نے عمران خان کی حکومت پر تنقید کی اور نو ماہ کی طویر غیر آئینی پبندی کا شکار رہے اگر عمران خان کے دور میں ہمارے ساتھ نائن صافی ہوئی تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم عمران خان کی نفرت میں آئین کی خلاف وردی پر تالیاں بجائیں زلشہ جیسے ایک ملنگ کی موت نے بہت سے نکاب اتار دیئے ہیں اور ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ پاکستان کو ایک پولیس اسٹیٹ بنا دیا گیا ہے لاہور سے لے کر اسلام آباد تک پولیس سیاسی کارکنوں اور صحافیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہی ہے اور حکمران طبقہ پولیس کی سرپرستی کر رہا ہے ایک وفاقی وزیر نے مجھے کہا کہ آکر ہمیں پولیس افسران کے نخرے اٹھانے پڑتے ہیں کیونکہ آنے والے دنوں میں عمران خان کا مقابلہ ہم نے اس پولیس کے ذریعے کرنا ہے لہٰذا وزیر داخلہ سے نگران وزیر اعلیٰ تک سب کے سب اہل اقتدار پولیس کے ظلم پر بردے ڈال رہے ہیں عمران خان کا مقابلہ ضرور کریں لیکن سیاسی میدان میں کریں اگر زلہ شاہ کی موت واقعی ٹریفک حادثے میں ہوئی ہے تو پھر دیر کس بات کی اس معاملے کی تحقیقات کے لیے یوڈیشیل کمیشن کیوں نہیں بنایا جا رہا پولیس کم تک آپ کا سہارا بنے گی ڈریں اس وقت سے جب یہ سہارے ختم ہو جائیں گے اور کوئی پولیس افسر آپ سے ہاتھ ملانے کا روہ دار نہ ہوگا